اسلام علیکم آج میں آپ کو گلائسیمک انڈیکس کے بارے میں بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں گلائسیمک انڈیکس جو ہے وہ ہمارے خون میں جو شگر کی مقدار ہوتی ہے اس کو ظاہر کرتا ہے تو یہ ہائی بھی ہو سکتا ہے اور لو بھی ہائی کیسے ہوتا ہے جب ہم زیادہ سمپل کاربو کاربز کھاتے ہیں تو ہمارے جسم میں ایک دم جب شگر زیادہ ہوتی ہے تو ہمارا لبلبہ جب ہے جس کو پینکریاس بھی کہتے ہیں وہ انسولین سگریٹ کرتا ہے انسولین جو ہے وہ اس سے جو گلوکوز ہوتا ہے وہ ہمارے مسلز یا پٹھوں میں اور جگر میں ہوتا ہے اور جو اگر ہمیں نہیں چاہیی ہوتا تو وہ چربی کی صورت میں ہمارے اوپر ایک تہہ شر جاتی ہے اور بار بار جب یہی چکر ہوتا ہے ہم سمپل کاربز کھاتے ہیں جو کہ ہائی گلائسیمک انڈکس کرتے ہیں تو ہمارا لبلبہ جو ہوتا ہے وہ انسولین کام سکریٹ کرتا ہے اور ہم پھر شگر کے مریض ہو جاتے ہیں تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو ہائی گلائسیمک انڈکس والی خوراک ہے اس میں سمپل کاربز ہیں چینی ہیں کیک پیسٹری ہیں یہ نان ہیں چنے ہیں مختلف قسم کے جوس ہیں یہ جب آپ لیتے ہیں تو بار بار یہ چیزیں کھانے کی وجہ سے ہم مٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ مٹاپہ جو ہے وہ خود بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے گھڑنوں کا درد شروع ہو جاتا ہے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے دل کی تکلیف ہو جاتی ہے اگر ہم کامپلیکس کاربو آئیڈریٹ لیں تو ہمارا جو گلائسیمک انڈکس ہے وہ زیادہ نہیں ہوتا بلکہ وہ لو رہتا ہے اور ہمارا لبلبہ جو ہوتا ہے اس کو وہ بھی جو ہے وہ زیادہ انسولین سیکریٹنی کرتا اور اس طرح ہمارے اوپر چربی کی تہہ بھی نہیں جبتی تو ہم صحت مند رہتے ہیں تو جو لو گلائسیمک انڈکس والی خوراک ہے اس میں کامپلیکس کاربز آ جاتے ہیں جس میں اناج ہے بغیر چنے ہوئے آٹے کی روٹی ہے آلو ہیں سبزیاں ہیں فروٹ بھی کھائیں تو پورا فروٹ کھائیں بلکہ ان کا جوس نکال نہ کھائیں تو اس طرح ہمارا ویٹ بھی کنٹرول رہتا ہے اور ہم بہت ساری بیماریوں کا شکار نہیں ہوتے جیسے بلڈ پریشر ہے شوگر ہے جوڑوں کا درد ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جوائنٹس کو ایک خاص وزن کے لیے بنا کے رکھا ہے تو اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کھانے کے علاوہ اور کونسی وجوہات ہیں جو مٹاپکہ باعث بنتی ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں